جب قائد عظم محمد علی جناہ نے پاکستان بننے کے بعد جو پہلی کیابنٹ بنائی پہلی کابینہ بنائی تو اس میں جو انہوں نے وفاقی وزیر قانون کا عہدہ ہے وہ ایک ہندو تھے جوگندر نات منڈل ان کو نہ صرف قانون کی وزارت دی بلکہ امور کشمیر کی وزارت بھی ان کے حوالے کی اور جوگندر نات منڈل صاحب جو ہیں وہ قائد عظم کے بہت قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل تھے اور ان کو وزیر قانون بنانے کا مطلب یہ تھا کہ قائد عظم جو ہیں وہ اقلیتوں کو یعنی نون مسلم پاکستانیوں کو چاہتے ہیں کہ برابری کا مقام دیا جائے اس کے علاوہ جو قائد عظم ہیں وہ نوجوانوں کو بہت انکریج کرتے تھے آج کے پاکستان میں بھی نوجوانوں کی تداد بہت زیادہ ہے کوئی بھی قوم جو ہے وہ نوجوانوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی عورتوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی تو قائد عظم نہ صرف عورتوں بلکہ نوجوانوں کو بھی انکریج کرتے تھے اور اس سلسلے میں جو بہت سے جو اس زمانے میں مسلم سٹورنٹ فڈریشن بھی بنائی گئی تھی لیکن قائد عظم جو ایم ایس ایف کے باہر جو نوجوان ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے تھے باتچیت کرتے تھے ہمارے ایک سابق وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم رہے اور قائد عظم کے ساتھ ان کو کئی ملاقاتیں کرنے کا اتفاق ہوا تو جب وہ وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے تو ہم نے ایک دفعہ ان سے قائد عظم کے متعلق ان کی یادوں پر گفتگو کی تھی سرتاج عزیز صاحب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن سنیں کہ قائد عظم کے متعلق انہوں نے ہمیں کیا بتایا جو ہمارے مارچ فارٹی سکس میں تقریر کی تھی کہ آپ کو مجاہد پاکستان کی سندے ملی ہیں امید ہے کہ آگے چل کر آپ مہمار پاکستان بنیں گے تو یہ لفظ میرے کانوں میں گھوئیتا رہا کہ قائد عظم ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ مہمار بنیں تو میں جو ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوا یہ اسی اداعیت کی یہ تعبیر وہ جو قائد عظم سے آپ کو مجاہد پاکستان کا سرٹیفکیٹ ملا وہ ابھی تک ہے آپ کے پاس ہاں جی اس کی کافیاں ہیں کیونکہ اوریجنل پارٹیشن کے وقت میں جو کاغذ ہوئے وہ ہوا مجھے سپیشل کلاس کا سرٹیفکیٹ ملا تھا سپیشل جنہوں نے اتنے گھنٹے کام کیا ان کو سپیشل پھر اے پھر بی پھر سی وہ ہمارے جو اسلام کالج کے بارہ سو پچاس طالب علم تھے ان سب کو ہم نے لوکیٹ کیے تھے قائد عظم نے چند ایک کو اس وقت تقسیم کیے تھے جب وہ ہمارے آنج اصنات کے تقسیم کے لیے تصویر بھی اس کی موجود ہے اچھا آپ کی قائد عظم کے ساتھ تصویر بھی ہیں میرے چھے تصویر ہیں قائد عظم کے اچھا چھے تصویر ہیں آپ کی اچھا یہ بتائیں کہ قائد عظم کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان ملاقاتوں میں ان کی شخصیت کا جو سہر ہے کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے وہ ایک ایسا سہر ہے کہ وہ ساری عمر نہیں بھولے گا ایک تو یہ کہ وہ طالب علموں کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے کہ وہ کہہ تھے کہ تم میرے بے غرص سپائی ہو باقی جو لینڈ لارڈز ہیں یا بزنس مین ہیں وہ کسی غرص سے آ رہے ہیں لیکن یہ طالب علم جو ہیں یہ میرے بے غرص سپائی ہیں اساس آئیں اور وہ جس طریقے سے ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے میں نے ایک دفعہ میں یاد ہے کہ گھاس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو تھے زمین پر گھاس پہ بیٹھ گیا گھاس پہ بیٹھ کر اپنے ممدولت ولا کے لان میں اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے تو وہ تقریر جو انہوں نے کی تھی فارٹی سکس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ دیں تو میں نے ان سے اس وقت درتے رہتے کہا کہ سر وٹ کین وی سٹوڈنٹ ڈو فر کامرس اور انڈسٹری وی شوڈ آس دیز پیپل لینڈلارڈز منی تو انویسٹ ان کامرس اور انڈسٹری تو انہوں نے شگار کے کش لگایا کہلا مہ بائیڈ ڈیورشن اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایسے سبجیکٹ پڑے ہیں جس میں آپ کامرس اور انڈسٹری تو اس نے میرا رخ بوڑ دیا میں تو میرے والے صاحب تو مجھے وقالت کرانا چاہ رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر میں ہیلی کالیج آف کامرس چلا گیا اچھا یعنی کہ آپ اس طرف قائد اعظم کی ادوائز پہ آئے اچھا تو پھر وہ ہیلی کالیج آف کامرس پر اس کے بعد اکنامکس اور فنینس یعنی یہ ان کی ادایت تھی کہ آپ اس طرف جائیں اور ایک اور بات جس پہ کہ سرتاج عزیز صاحب نے بہت زور دیا وہ کہتے تھے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناہ ہیں وہ رول آف لا پر بہت یقین کرتے تھے وہ کہتے تھے قانون کی بالا دستی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے اور اسی کے ذریعے سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں سنیے سرتاج عزیز صاحب نے کیا بتایا قائد اعظم کے سب سے بڑا جو تصور تھا وہ تھا جمہوری ملک اور وہ لوڑ آف لا اور جمہوریت اگر جمہوری عمل چلتا رہتا اب نائنٹین سکسٹی سفٹی ایٹ کا جو مارشل آیا اس میں ٹھیک ہے اکنامک پراغرس ہوئی کچھ تھوڑی بہت کلیننگ اپ بھی ہوئی لیکن جمہوریت کے مطابق ہر خطہ اپنی آہ معاملات اور اختیارات خود ہنڈل کرتا ہے تو آہ ملٹری گورنمنٹ بہت سنٹلائز ہوتی ہے اس کے وجہ سے مشرقی پاکستان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں اسلامباد سے رول کیا جا رہا ہے ایک اور کلونیل پار آگئی ہے اور ہمیں اپنے جو آہ جو اپنی ترجیحات ہیں اس کے مطابق اپنے ملک کو مینج کرنے کا اختیار نہیں ملتا اور اگر سیاسی عمل چلتا رہتا اور وہاں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو یہاں کی جماعتیں ہوتی ہیں مثلا مسلم لیگ وہاں آگنائز ہوتی باقیدہ تو مشرق پاکستان کبھی آہ بنگلہ دیش نہ بنتا قائد عظم محمد علی جناب پر ان کی زندگی میں غیروں نے تو بہت سے الزامات لگائے لیکن کچھ اپنے بھی تھے جو ان پر بے سروپا قسم کے الزامات ہی نہیں بلکہ فتوے بھی لگاتے تھے اور ہمارے برے سگیر پاک و ہند میں کچھ ایسے علماء حضرات بھی تھے جنہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر یا اختلاف رائے کی وجہ سے قائد عظم محمد علی جناب کی شخصیت پر انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے اور اس طرح کہ فتوے علامہ اقبال پر بھی لگائے گئے قائد عظم پر بھی لگائے گئے لیکن بہت سے جو جید حق پرست علماء تھے وہ علامہ اقبال کی بھی سپورٹ میں سامنے آئے اور قائد عظم محمد علی جناب کی بھی سپورٹ میں آئے لیکن انیس سو انتیس کے آس پاس جب قائد عظم محمد علی جناب کی جو اہلیہ تھی وہ وفات پا گئی تو قائد عظم جو ہیں ایک تو اہلیہ کی وفات کی وجہ سے کافی اداس تھے اور پھر مسلم لیگ کے اندر بھی کافی اختلافات تھے تو کچھ عرصے کے لیے قائد عظم محمد علی جناب جو ہیں وہ لندن چلے گئے انہوں نے وہاں پہ گھر خرید لیا اور انہوں نے پریکٹس شروع کر دی لیکن پھر جو آل ایڈیا مسلم لیگ ہے اس نے اپنے ایک اجلاس میں قرارداد پاس کی اور قائد عظم کو اپیل کی کہ آپ واپس آئیں اور آکے مسلم لیگ کے قیادت سنبھالیں اور اس دوران میں علامہ اقبال بھی دو تین دفعہ انگلینڈ گئے لندن میں ان کی بھی ملاقات ہوئی قائد عظم محمد علی جناب کے ساتھ تو پھر قائد عظم محمد علی جناب جو ہیں وہ واپس آگئے اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک جدو جہد کے نئے دور کا آغاز کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں بہت سادشی ہوتی ہیں اور ان سادشیوں کی وجہ سے کچھ سیاست دان جو ہیں وہ دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں وہ یا تو سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں یا وہ کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن قائد عظم نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے خموشی اختیار کی لیکن وہ رابطے میں تھے مسلم لیگ کے ساتھ اور جب مسلم لیگ نے ان کو واپس بلیا تو وہ واپس آگیا اور پھر انہوں نے دوبارہ جدو جہد کی یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو لوگ قائد عظم پر کفر کے فتوے لگاتے تھے وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے اور ایک دفعہ قائد عظم پر انیس سو تنتالیس میں نائنٹین فورٹی تھری میں قائد عظم پر بمبئی میں ایک کاترانہ حملہ ہوا حملہ کرنے والا جو ہے وہ ایک مسلمان تھا اور اس کا تعلق جو ہے وہ خاکسار تحریک کے ساتھ تھا اس نے خنجر کے ساتھ قائد عظم پر حملہ کیا قائد عظم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا قائد عظم زخمی بھی ہوئے لیکن یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے بعد جو خان آف کلات تھے خان آف کلات کی کتاب جو ہے وہ میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے میں آپ کو حوالہ دوں میر احمد یار خان بلوچ جو خان آف کلات تھے وہ قائد عظم کے دوست بھی تھے اور قائد عظم ان کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے تو جب بمبئی میں قائد عظم پر قاترانہ حملہ ہوا تو یہ خان آف کلات نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ پھر انہوں نے اپنا ایک جو سکورٹی گارڈ تھا اپنا ایک محافظ وہ بمبئی قائد عظم کے پاس بھیج دیا نائٹین فورٹی تھری میں اور اس کے بعد وہ جو محافظ تھا خان آف کلات کا وہ جو سیلری ہے وہ تو سٹیٹ آف کلات سے لیتا تھا لیکن وہ قائد عظم کے ساتھ رہتا تھا اور سات اگست انیس سو سنتالیس تک وہ قائد عظم کے ساتھ بطور گارڈ اس نے اپنی خدمات سر انجام دی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خان آف کلات جو پاکستان بننے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ان کے ساتھ کافی زیادتی بھی ہوئی لیکن جب قائد عظم زندہ تھے تو ان کے ساتھ خان آف کلات کی بڑی دوستی تھی اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی دوستان کے معاملے میں جو قائد عظم اور خان آف کلات کے درمیان کیا کچھ تیہ ہوا تھا قائد عظم جو تھے ان میں ٹولرنس بہت تھی اور وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی بھی ہوتی تھی تو جو مہاتمہ گاندی تھے ان کے ایک ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر ڈی کے مہتا اور وہ مہاتمہ گاندی صاحب کے ذاتی موالج تھے قائد عظم محمد علی جناب ہی ڈاکٹر جو ڈی کے مہتا ہیں وہ ان سے علاج کروایا کرتے تھے تو یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو کہ ایک ہندو تھے اور پونا میں ان کا کلینک تھا تو قائد عظم محمد علی جناب ممبئی میں یا کراچی میں یا لاہور میں بیٹھ کر بھی ڈاکٹر ڈی کے مہتا سے خطوکتابت کے ذریعہ رابطہ کرتے تھے اور سیم ٹائمز ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو ہے عدویات ہیں وہ پارسل کے ذریعے قائد عظم کو بھیجتے تھے اور گاندی اور قائد عظم محمد علی جناب کا ایک کی موالج تھا ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو ہندو تھا قائد عظم کے اور بھی بہت سے موالج تھے پاکستان بننے کے بعد تو کرنل ڈاکٹر الائی بک سمیت بہت سے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے قائد عظم کی نگداشت کی لیکن یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دیا ہے کہ قائد عظم جو ہیں نا وہ صرف ایک ظاہری طور پہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان پاکستانی اور غیر مسلم پاکستانی برابر ہے وہ ظاہری طور پہ منورٹیز رائٹس کے علمبردار نہیں تھے بلکہ خود بھی اپنی ٹریکٹیکل لائف میں ایک ہندو ڈاکٹر جو ہے وہ اسے اپنا علاج کروایا کرتے تھے